السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے الحمدللہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی جو ہے آلو کی چپس آلو کی جو فنگر چپس کہلیں آپ کو کیف سی سٹائل کہلیں اگر آپ یہ گھر میں ایک بار یہ بنائیں گے تو اگین تو اگین آپ یہی بنائیں گے دیکھیں کیف سی سٹائل میں لگ رہی ہے نا آپ کو یہ کیف سی سٹائل میں تو اسی طرح اس کو بناتے ہیں بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہیں بہت زیادہ اس میں چیزوں کی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہوتی لیکن بنتی بہت مزیدار ہے سب سے پہلے آلو لے رہے آپ کے پاس وائٹ والے ہیں ریڈ والے جو بھی ہیں آلو کا جو سائز ہے میڈیم ٹو لارج ہونا چاہیے یا میڈیم ہے یا لارج سمال سائز میں بہت زیادہ چھوٹی سی بنیں گے تو کوشش کریں میڈیم ہے میرے پاس جو ہے وہ میں میڈیم یوز کر رہی ہوں اس کو پیل آف کر کے اس کے میں بناوں گی پیسیز پیسیز بنا کے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کا جو سائز ہے آپ کا جو پوٹیٹو کا رنگ ہوگی آپی شیپس ہوگی جو سوری رنگ کہہ رہی ہوں شیپس جو ہوں گی ان کو آپ نے بہت زیادہ پتلا کٹ نہیں کرنا تھک یا تھن ان کا جو آپ نے خیال کرنا ہے ایک ہی سائز میں ہوں ایک ہی شیپ میں ہوں کٹے ہوئے ہوں اور اس کی جو آپ دیکھیں تھکنیس دیکھیں بہت زیادہ تھک نہیں ہے پتلا نہیں ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے اس حساب سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس کو کٹ کر کے اچھی طرح سے واش کر لیں جو اس کا سٹارچ ہے اس کو ریموو ہو جائے تقریباً تین سے چار بار پانی میں واش کریں گے اس کو تو یہ بلکل پلین پانی میں بلکل کلیر ہو جائے گا دیکھیں اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے آپ بھی اسی طرح واش کریں اس کے بعد ایک باولے اس کی ہم بناتے ہیں کچھ مکسنگ جس میں ہمیں اس کو کوٹنگ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے میدہ ون کپ ہاف کپ سے ون کپ بھی ہی المسٹ لیا تھا ون این ہاف نہیں لیا تھا ون ٹیبل سپون جو میں نے اس میں گالک پاودر ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں اٹ کر رہی ہوں پیکنگ پاودر اور اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک ون ٹیبل سپون اس میں جو سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ جو ہے میں نے لیا ہے چکن کنور کیوب آپ کے پاس پاودر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں موسیل چکن کنور کیوب کے تو ہر گھر میں ہوتا ہے اس کو میں نے لے کر باریک باریک پیسیز کر کے اس کو میں نے آلماسٹ ون ٹیبل سپون میں ڈپ کر دیا تھا وارٹر میں ون ٹیبل سپون وارٹر میں میں نے ڈپ کر دیا تھا وارٹر میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو رکھ دیا تھا تھوڑی دیر تا کہ یہ ایزیلی سوفٹ ہو جائے اس کو ہلکا سب مکس کریں گے اس میں پانی کا خیال آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے میدے میں اچھی طرح پسٹ مکس کر کے اس میں پانی کا خیالی اس طرح رکھنا ہے کہ ہمیں میدے کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اگر آلو کے اوپر ڈپ نہیں ہوا تو مینز اس کا جو کرنچ ہے وہ نہیں بنے گا تو پانی ایک ساتھ ہی ون کپ ایڈ نہیں کروں گی میں آجتہ آجتہ سے مکس کر دی جاؤں گی اور پانی ایڈ کر دی جاؤں گی آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے جو بیٹر ہے اس کو کتنا تھک اور کتنا تھن کرنا ہے آپ نے بھی اسی چیز کا خیال کرنا ہے اگر پتلا بہت زیادہ پتلا ہو گیا بیٹر کو تو پھر وہ کرنچی نہیں بنے گا تو اگر اس میں دیکھیں بھی وائٹ سا کلر ہے ہمیں وائٹ کلر تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کرنے کے لیے اور میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اورنج ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں ریڈ ہے ریڈ تو وائٹ ہی کریں بیسکلی اگر اورنج اور یلو یہ دو ہی فوڈ کلر آپ اس میں use کر لیں میں نے ایک سے دو پنج اس میں یلو فوڈ کلر کا ایڈ کیا ہے اس میں دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس کی خوبصورتی تھوڑی سی اور انہینس ہو گئی کھانے میں بھی مزیدار لگے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا دیکھیں ابھی ٹرائل کرتے ہیں دیکھیں آلو کے اوپر میں نے جو اس کی کوٹنگ کرنی ہے بلکل نہ ہو تھوڑا ٹھک ہو بلکل پتلا نہ ہو تاکہ آلو کے اوپر easily وہ کوٹنگ آجائے اس کی میں دیکھیں اب میں نے اسی طرح سارے آلو میں سے پانی ڈرین آؤٹ کر دیا تھا اب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی مسالے میں بیٹر جو ہم نے بنائے اس میں اس میں بیٹر میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے cover up کر لینا ہے اسی بیٹر کے ساتھ اس میں آپ نے صرف پانی ایڈ نہیں کرنا اس کو ٹھک ہی رکھنا ہے ان کے ساتھ اگر آپ سے ہو بھی جاتا ہے تو میدے کا استعمال تھوڑا سا اور کر سکتے ہیں اچھا ون کپ میں نے اس میں میدہ لیا ہے اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے اگر ہم نے پہلے بھی نمک ایڈ کیا تھا اس پائسز میں جو ہم نے کوٹنگ کی ہوئی آلو کے اوپر اس میں ہاف ٹیسپون میں نے نمک ایڈ کر کے اور اس کے اوپر مکس کر لیا اب دیکھیں اب آلو دیکھیں کتنا اچھا اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے میدے کی اب دوبارہ ہم اس میں میدے میں ڈپ کریں گے اس طرح اور اس کو اچھی طرح سے کوٹنگ کریں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ ایک بار اس کو بنائیں گے آپ کو بار بار اس کو بنائیں گے آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی بچوں کو بہت پسند آتی ہے ہاں یہ بیٹر اگر آپ دوبارہ دوبارہ بنانا چاہئے آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح ایک بار بیٹر بنا لیں میدے میں سب چیزیں ایڈ کریں کنور چکن کیوب نہ ایڈ کیجئے گا پانی کے ساتھ وہ ایڈ کریں اور اس کو زپ لک میں یا ایر ٹرڈ جار میں مکس کریں اس کو نکالیں اس میں آلو میں مکس کریں اور کوئک ہمیں چاہئے تو یہ ریسپی موسلی میں نے اسی طرح کیا وہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کوکنگ آئل لے لیا کو میں نے پہلے گرم کیا اس کے بعد میں نے میڈیم آنچ پر کر دیا تھا فل آنچ پر کوک نہیں کرنا میدے میں کوٹنگ کر کے ساتھ ہی جاتے ہیں دیکھیں آپ کتنا پیارا زبردست ہے اس کا بیکنگ جو ہو رہی ہے کوکنگ جو ہو رہی ہے اس کی کتنی زبردست ہو رہی ہے اور کرنچ بھی اتنا زبردست بنتا ہے کہ کیف سی سٹائل میں جیسے چکن ونگز ہوتے ہیں یا اس طرح کی کیف سی چکن ہو گیا کیف سی سٹائل میں اس طرح یہ آلو بنتے ہیں اور گرم گرمہ بنائیں جوائے کریں مجھے بتائیے گا کس طرح کی لگیا میری ویڈیو تینک